ویلکم این ایڈوکیشن ہائی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں پیریئرز میں یادی آپ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں یا سیکس کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ پاپلر سوال ہے کہ پیریئرز میں سیکس کیا پوسیبل ہے کیا پیریئرز میں پریگنٹ ہو جاتی ہیں مہیلائیں یا یہ بہت در والی چیز ہے بہت سارے لوگ اس چیز کیا سوال کرتے ہیں دیکھئے پیریئرز کے دوران یون سمبند بنانا اصل میں آرام دائک ثابت ہو سکتا ہے یا مہیلاؤں کو پیریئرز گرمز میں راحت دیتا ہے ہیلتھ لائن کی خبر کے انصار سمبند بنانے یا سیکس کرنے کے بعد ہارمون انڈو فن اور اسٹریس بسٹنگ کیمیکلز بنتے ہیں یا پیریئرز کے دوران ہونے والے درد سے راحت دلا سکتے ہیں تو اتنا ہے کہ یا آپ کا پارٹنر ریڈی ہے پیریئرز میں تو پیریئرز میں سیکس کرنا آپ کے لئے اچھا ہے آپ کر سکتے ہیں بس یہی ہے کہ آپ کو سافدہانی سے کرنا ہوگا کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب پرکوشنس نہیں لیے جاتے ہیں تو پرگننسی کبھی کبھی کنسیو کر لیتی ہیں مہیلائیں تو اس کے لئے آپ کو پرکوشن لینا ہوگا اگر آپ بینہ پرکوشنس کے سمبند بناتی ہیں یا بناتے ہیں تو چانسز ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پرگننٹ ہو جائیں کبھی کبھی کیا ہے نا کہ ایگ جب پیریئرز کے ٹائم پہ ایگ جو ہوتے ہیں فیمیل کے وہ بہت انمیچیور ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کم ہی ہوتا ہے کہ وہ پرگننسی کنسیو کر پائیں بٹ جیسے جیسے پیریئرز کے بعد میں ڈیز ہوتے چلے جاتے ہیں فیمیل کے جو ایگ ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ فیلوپین ٹیوب میں نزدیک آ جاتے ہیں جس سے کنسیو پرگننسی بہت جلدی کنسیو ہو جاتی ہے بٹ وہ ایگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں سٹارٹنگ ڈیز میں اسی لئے آپ کر سکتے ہیں بٹ وید پرکوشنز اگر آپ کے پارٹنر ریڈی ہیں کوئی بھی ان کو نقصان نہیں ہے سابدھانی سے تو اتنا ہے کیونکہ اس میں آپ کے جو پارٹنر ہیں ان کے اندر کرنے کے بعد میں بہت سارے ہارمونز بنیں گے جو ان کو ریلیف دیتے ہیں پین میں یعنی آپ کو یہ ویڈیو جان کاری اچھی لگی ہے